بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مائٹنگ اور باائلنگ پوائنٹ ہوتے ہیں شواپ ہوتے ہیں آینے کمپاؤنٹ ہمیشہ سے کس میں سالف ہوتی ہیں پولر کمپاؤنڈز میں جیسے وارٹر جو ہے وہ پولر کمپاؤنڈ ہے تو جتنے بھی پولر کمپاؤنڈ ساری پولر سالوینٹس ہوں گے ان میں یہ سالوینٹ کس کو کہتے ہیں سلویشن میں دو کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک سلوٹ ہوتا ہے اور ایک سالوینٹ ہوتا ہے سلوٹ وہ ہوتا ہے جو کسی چیز میں اس کو سالف کرنا ہو یعنی کم مقدار میں جو سمال امانٹ میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سلوٹ ہوتا ہے اور جو زیادہ امانٹ میں ہوتا ہے مثلا ہم نے نمک اور پانی کا سلوشن اگر بنانا ہے تو نمک سلوٹ ہوگا اور پانی کیا ہوگا سالوینٹ ہوگا تو یہاں پر پانی تو ویسے بھی وارٹر جو ہے یونیورسل سالوینٹ ہے اس میں تقریبا ساری چیزیں سالو ہو جاتی ہیں فورتھ ہے گوڈ الیکٹرولائٹس الیکٹرولائٹس سیونتھ چپٹر میں آپ نے الیکٹرولائٹس کی دیفنیشن پڑی ہوئی ہے تو یہ بہت اچھا یہ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں الیکٹرولائٹس کو اس لیے یہ اچھے الیکٹرولائٹس ہیں ان مولٹن اور سلوشن فارم کس میں سالوٹ فارم میں نہیں بلکہ کس میں مولٹن فارم میں یا پھر سلوشن فارم میں یہ اچھے الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں کیا چیزیں آئینک کمپاؤنڈ آئینک کمپاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی پراپرٹیز ہم پڑھ رہے ہیں کہ آئینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ molten farme میں اور solution farme میں اچھے electrolytes ہوتے ہیں good electrolytes ہوتے ہیں fifth property is non-directional bonds in a compound non-directional ہوتے ہیں in a compound South Korean compound میں bonds ہوتے وہ non-directional ہوتے ہیں یعنی ان کی کوئی direction نہیں ہوتی having reactions in molten state are in solution farm ان کے reactions جو ہوتے ہیں وہ molten state میں ہوتے ہیں یہاں پھر solution farm میں ہوتے ہیں سالٹ فارم میں وہ ریاکٹ نہیں کرتے سیونتھ ہے کمپاؤنڈز آر کمپوزڈ آف کٹائنز این آئنز ان کرسٹل آئن فارم ان کے کمپاؤنڈ میں جیسے سوڈیم کلورائیڈ ہے وہ کرسٹل آئن فارم ہے کرسٹل جو ہوتا ہے ایک ڈیفنیٹ جومیٹرکل شیپ ہوتی ہے وہ کرسٹل آئن فارم میں ہوتے ہیں جس میں جو ہیں وہ آئنز ہوتے ہیں آئنز جو ہے پیکٹ ہوتے ہیں جس میں کیٹ آئن پازیٹیو آئن ہوتے ہیں اور این آئن نیگٹیو آئن ہوتے ہیں تو وہ پازیٹیو اور نیگٹیو جو ہے ایک کرسٹل آئن سٹکچر میں جو ہیں وہ کمپوزڈ ہوتے ہیں سائنٹفیک انفرمیشن آپ کو تھوڑی سی دیئی ہوئی ہے اس کو بھی چلیے دیکھ رہے تھے ہیں دہ گریٹر دہ چارجز آئنز آف آئنے کمپاؤنڈ دہ ہائر ویل بی اٹس میلٹنگ پوائنڈ یعنی یہ سالیڈ فارم میں آپ نے اوپر پڑا کہ سارے آئنے کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ سالیڈ فارم میں ہوتے ہیں تو سالیڈ فارم کے ملٹنگ پوائنٹ ہم دیکھیں کہ پوائنٹ اس کا بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے کیوں ہائی ہوتا ہے کیونکہ فورس آف اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے جتنے چارجز کے درمیان زیادہ چارجز بڑھیں ہوں گے زیادہ چارج ہوگا تو ظاہرہ ان کی اٹریکشن بھی زیادہ ہوگی تو اسی لیے ان کو توڑنے کے لیے نرجی بھی زیادہ چاہیے ہوگی اس لیے آئینے کمپاؤنڈ کے ملٹنگ پوائنٹ جتے ہیں وہ زیادہ ہائے ہوتے ہیں فر دیس ریزن ملٹنگ پوائنٹ آف مینگنیشم اکسائیڈ ایک آئینے کمپاؤنڈ ہے اور اس کا جو ہے ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ 2800 ڈگری سنٹی گریڈ ہے تو اس کا اتنا زیادہ ملٹنگ پوائنٹ ہے کیونکہ ان کے چارجز زیادہ ہیں اور یہ چارجنگ میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے سو اٹریکٹی مٹیریل ریفریکٹی مٹیریل کونسے ہوتے ہیں جو ہیٹ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں یعنی جن پہ ہیٹ جو ہے وہ اثر نہیں کرتی بہت زیادہ ہیٹ تو جیسے 28 ڈگری پر جا کر تب یہ ملٹ ہونا شروع ہوتے ہیں فر لائننگ آف فرنسز جو فرنسز ہوتی ہیں جن میں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی لائننگ کے لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اس پہ ہیٹ اثر نہ کرے تو فرنس کی لائننگ کے لئے استعمال کی جاتے ہیں یہ والے کمپاؤنڈ تاکہ کیونکہ وہ ان کی پراپٹی ہوتی ہے کہ یہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں 4.5.2 ہے پراپٹیز آف کوولینٹ کمپاؤنڈ جن کمپاؤنڈ میں کوولینٹ بانڈ ہوتا ہے ان کی کیا پراپٹیز ہوتی ہیں کوولینٹ کمپاؤنڈز یہ مالیکلر کمپاؤنڈز ہوتے ہیں کیوں مالیکلر کمپاؤنڈز ہوتے ہیں کیونکہ آئینک میں تو آئینز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ آئینز ہوتے ہیں جو کہ ایک کرسلہ سٹکچر میں پیک ہوتے ہیں لیکن کوولینٹ کمپاؤنڈ میں جو ایٹمز جو ہیں وہ ملکے بناتے ہیں کوولینٹ بانڈ کے ذریعے جو کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو وہ مالیکیورز کلاتے ہیں تو یہ مالیکیولر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں The properties of colon compounds depends on کس پہ depend کرتے ہیں جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا یہ نمبر وان ہے geometrical shape of molecule کہ یہ جو ان کی properties ہوتی ہیں یہ تین چیزوں پہ depend کرتی ہیں ان کی shape کیسی ہے polarity and intermolecular forces منگ مالیکیول ان کے پولر ہیں یا نان پولر ہیں یا پھر ان کی فورس کون سی فورس ہے ان کے اندر یعنی hydrogen bonding ہے یا پھر ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن ہے یا پھر لندن ldf ہے لندن dispersion force ہے تھرڈ ہے بانڈ ٹائپ بانڈ ٹائپ ویڈر سنگل ڈبل اور ٹریپل کہ دو قسم کی بانڈ ٹائپ میں نے آپ کو پڑھائی تھی ایک جو ہے on the basis of electronegativity difference and on the basis of shared pair of electron تو اسی دونوں پہ depend کرتی ہیں کہ آیا پہلے دیکھتے ہیں کہ ان میں single bond ہے کوولنٹ ہے ڈبل ہے یا ٹرپل ہے دوسری چیز ہے کہ وہ پولر ہے یا نان پولر ہے تیسری چیز کے اس میں intermolecular force کون سی ہے اور ایک اور چیز کے اس کی geometrical shape کون سی ہے یعنی trigonal ہے linear ہے bent ہے کون سی shape ہے تو ان چیزوں پہ اس کی properties جو ہیں وہ depend کرتی ہیں تو جو important properties ہیں اس کی کون کون سی ہے پہلی ہے first property اس کی covalent compounds have low melting point and boiling point any compound کا high melting point ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ solid ہوتے ہیں ان کا melting point high ہوتا ہے کیونکہ force of attraction میں بہت زیادہ strong ہوتی ہے تو یہاں پر covalent compound میں low ہوتا ہے melting point اور boiling point اگر وہ liquid ہے تو اس کا boiling point ہوگا solid ہے تو اس کا melting point ہوگا تو یہ melting point اور boiling point ہوتے ہیں وہ comparatively low ہوتے ہیں second ہے covalent compounds are non electrolytes in their solution form ionic compound جو تھے وہ good electrolyte ہوتے ہیں molten form ہے solution form ہے لیکن یہ non electrolytes ہیں یہ electrolytes نہیں ہیں third ہے the bonds in covalent compounds are directional ionic compound میں bond non directional ہوتے ہیں جبکہ covalent میں bond جو ہوتے ہیں وہ directional ہوتے ہیں یعنی ان کی direction ہوتی ہے fourth ہے the crystals of covalent compounds are composed of molecules اب وہاں پر جو crystal میں کس پہ compose ہوتے تھے ionic compound میں ions کے یعنی ketoin اور anions پہ مشتمل ہوتے تھے لیکن یہاں پر اگر crystal بنتے ہیں تو وہ crystal کس کے بننے ہوتے ہیں molecules کے وہ یہاں پر ions involve نہیں ہیں بلکہ یہاں پر can involve molecules fifth ہے reactions of covalent compounds are slower than the ionic compound ionic compound جب chemical reaction ہوتا ہے وہ بہت faster ہوتا ہے یہاں پر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے slower ہوتا ہے ان سے کی نسبت یہاں پر covalent compound کا chemical reaction جوتا ہے وہ slow ہوتا ہے six ہے polar covalent compounds are soluble in polar solvents یہاں پر ایک like dissolve like کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو dissolve کرتا ہے یعنی polar جو ہے ہمیشہ polar solvent میں ہی اگر salute جو ہے وہ polar ہے تو solvent بھی polar ہونا چاہیے polar covalent compounds are soluble in polar solvents like water alcohol etc alcohol water ہے تو انہی میں جو ہے polar compound جو ہوتے ہیں covalent compound جو ہوتے ہیں وہ solve ہو سکتے ہیں soluble ہے while non-polar covalent compounds are soluble in non-polar like benzene, acetone, carbon, tetra chloride etc تو یہ آپ کو non-polar کی بھی examples دیں گے اور polar کی بھی examples دیں گے کہ اگر non-polar ہوگا تو polar میں حصول ہوگا اور non-polar ہوگا تو non-polar میں تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ like dissolve like پھر اس کا last اس chapter میں آتا ہے properties of metals 4.5.3 اس کو بھی ہم یہاں پر discuss کر سکتے ہیں کہ metals جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ metals کی کیا کا properties ہیں پہلے آپ نے پڑھی ionic compounds کی properties پھر آپ نے پڑھی covalent compound کی properties اور ہم دیکھیں گے metals کی کیا properties ہیں items of metals are held together by special type of bond called metallic bond آپ نے ionic کی پڑھی پھر آپ نے covalent پڑھی اب ہم metallic bond کی properties پڑھیں گے کہ metallic bond کی properties کیا ہیں first ہے all matters are solid at room temperature and pressure except mercury تمام کی تمام جو ہیں وہ metals جو ہوتی ہیں ionic compound کی طرح یہ بھی solid ہوتی ہیں صرف mercury جو ہے پارا جس کو اردو میں کہتے ہیں mercury اچھی اس کا symbol ہے یہ liquid form میں ہوتی ہے اور یہ liquid form میں ہوتی ہے اسی اس کو جو thermo meter ہوتی ہیں ان میں یہ اس کو بھرا جاتا ہے کیونکہ temperature high ہوتا ہے تو یہ پھیل جاتی ہے اور یہ اوپر جاتی ہے آپ نے دیکھا تو مطرف کلرز میں دکھایا جاتا ہے آپ thermo meter کو دیکھیں تو اس میں ایک لائن سی ہوتی ہے تو وہ اس لائن میں یہ mercury بھری ہوئی ہوتی ہے second ہے metals are malleable they can be beaten into sheets and files malleable کا مطلب ہے کہ اس جس shape میں اس کو لانا چاہیں آپ لا سکتے ہیں ان کی پتلی سے پتلی sheet بھی بنائی جا سکتی ہے تو metals malleable ہوتے ہیں you can beaten into sheets and files پتلی جیسے aluminium کی file آپ نے دیکھی ہوئی نا گھروں میں عم استعمال ہوتی aluminium file اور ایسے sheets پتی پتی sheets اور files اس کی بنائی جا سکتی ہیں third ہے metals are ductile they can be done into wires as shown in figure four point یہ دیکھیں میں یہ یہ آپ کو figure میں نظر آ رہے ہیں تو یہ جو ہیں یہ کیا ہوتی ہیں ductile ہوتی ہیں یعنی ان کے آپ اس طرح wires بھی بنا سکتے ہیں یہ اوپر تو اس کے جو ہے plastic سا چڑھا ہوا ہوتا ہے جو electric wires آپ نے دیکھی ہوں گی جب اوپر سے آپ plastic اتارتے ہیں تو اندر دیکھیں کہ اس کی اوپر یہ metals کی wires copper وغیرہ کی ہوتی ہیں زیادہ تر کپر جو ہے good conductor electricity کا تو زیادہ تر کپر کی wires جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں fourth ہے matters are good conductor of heat and electricity good conductor ہوتے ہیں heat and electricity matters are lustrous they have shiny surfaces کہ یہ ان کی چمکدار ہوتی ہیں matters جو ہوتی ہیں ان کی shiny surface ہوتی ہے matters are sonorous they produce specific ringing sound یعنی ان سے آواز نکلتی ہے sonorous ہوتی ہیں sonorous آوازوں کو کہتے ہیں sound کو کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہیں they produce specific ringing sound کہ ان کی ringing sound جیسے لوہ سے لوہا ٹکراتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں آواز آتی ہے تو اسی طرح جتنی matters ہوتی ہیں جب وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان سے آوازیں نکلتی ہیں یہ اس کی six properties page number one sixteen پہ یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے یہ ایک table بنہا کے دیا گیا ہے activity ہے کہ the first column in the table below lays some general properties of matters complete the second and third column of the table آپ کو first column دیا گیا ہے آپ نے second اور third column fulfill کرنا ہے first column میں general property of metal دی گئی ہے second column name for this property لکھنا ہے third column one use that depends on this property کیا آپ نے اس property کو استعمال کر کے ہم اس کا کیا استعمال کرتے ہیں کس property کا استعمال ہے ایک use لکھنا ہے تو پہلا ہے can be drawn into wires تو اس property کا کیا نام ہے پیچھے آپ نے پڑھا ہے ductile ductile ہوتی ہے وائرز میں اس کو کھینج کے ہم وائرز میں کر سکتے ہیں تو وائرز کا آپ اس کی property جو ہے وہ کیا لکھیں گے کہ یہ stretch ہو سکتی ہے وائرز میں برس سکتی ہے تو اس کی property کی ہوگی وائرز ہم کہاں پہ daily life میں استعمال کرتے ہیں جو electric wires بنائی جاتی ہیں ایسے ایک property آپ اس کے use لکھ سکتے ہیں electric wires second ہے can be bent into shape یہ shape میں ہو سکتی ہے اس کی property آپ نے پڑھ لی ہے پیچھے یہ کیا یا pressure سے یا کسی چیز سے آپ اس کو اپنی مرضی کی shape کے مطابق بنا سکتے ہیں تو اس کا use کیا ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں sheet of files میں کر سکتے ہیں تو آپ نے aluminium file تو me manufacturing of machinery machinery making لکھ سکتے ہیں اچھ third reflect light یہ light کو reflect کرتی ہے یعنی یہ کیا ہے light کو reflect کرنے والی اس کی property ہے کیا ہے lustrous ہے اب اس کا استعمال کیا ہوتا ہے یہ کیونکہ چمکدار ہوتی ہے light کو reflect کرتی ہے تو اس کا استعمال کیا ہوگا کہ یہ decoration purpose کے لئے use ہوتی ہے decorative arts میں make a ringing sound when struck یہ جب چکراتی ہیں تو اس سے ایک آواز آتی ہے تو اس کی property کا کہنا آپ نے پیچھے پڑا sonorous یہ musical instrument میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ویکلز کی body ویرہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں گاڑیوں کی ٹرک کی کاروں کی even ships اور trains کی جو باڈی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں پھر transfer heat ویرہ ہیٹ کنڈکٹر بھی ہے اور اس کو جیسے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں نے بتایا کہ مرکری کو ایس جی کو تھاما میٹر میں استعمال کیا جاتا ہے خوش رہیے خوش